کیا کسی چیز کے اوپر سے گزرنے کا یہ بلا کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے اگر چراہے پر سری پڑی ہے تو میں اوپر سے گاڑی لے کے چلا گیا یا پیدل اس کی اوپر سے پھیلانگ لیا تو کیا پھیلانگنے کا کوئی تصور ہے دیکھیں یہ اس کا دین سے نہیں عملیات کے ساتھ تعلق ہے کہ اگر کوئی ایسی تعویز کوئی ایسی سری کوئی ایسا عمل کر کے کسی نہیں رکھا ہے تو اس سے جو چیزیں تاثیرات نکلتی ہیں وہ پھلانگنے والے کی اوپر آ جاتی ہیں صحیح یعنی کہ راستہ پھر دور رکھنا چاہیے دور رکھنا چاہیے تو شڑک کو صاف کون کرے گا دیکھیں یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں بعض عاملین کے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کو برباد کرنا ہونا تو سات چوراہوں کی مٹی سات چوراہوں کی مٹی اس جگہ پہ وہ ڈال دی جائے تو وہ جگہ برباد ہو جائے گی عجیب بات ہے وہاں پہ ویرانی آ جائے گی اسی طرح بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات علامہ کمال الدین دمیری رحم اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے حیات الحیوان القبرہ جس کا پاکستان میں 1993 کے اندر ترجمہ ہوا جبکہ ویسٹرن ورڈ میں اس کا دو سو چار سو سال پہلے ترجمہ ہو چکا ہے اس میں انہوں نے ایک جانور کا لکھا ہے اگر کسی کے دروازے پہ جھاڑو دے دیا جائے تو وہاں پر ویرانی آ جاتی ہے تو ان چیزوں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں یہ نہیں کی اثر نہیں ہے لیکن ہم جو ہیں ان چیزوں کو عمومی سمجھ لیتے ہیں ان سے کیفیات بدل جاتے ہیں ایک مندر بڑا خوشی خوشی آ رہا ہے وہ کسی چیز کی اوپر سے گزر کے گھر گیا ہے اس کی کیفیت بدل گیا یہ اکثر غصے میں آ گیا ہے اچھا لیکن جیستی صاحب اس میں یہ بھی توجہ کیجئے کہ وہ جو سیریاں رکھی ہیں یا ڈالے رکھی ہیں ان کو صاف کرنے والا ہمیشہ جو ہے وہ محلے کا یا میوسپل کارپریشن کا وہ جمع دار ہوگا جو میرے نظر میں بڑا ہی قابل احترام پیش آئے جو کہ ہمارے گند کو صاف کرے وہ کتنا قابل احترام ہوگا اس کے اوپر کیوں نہیں اثرات کیونکہ اس سے پہلے وہاں سے بہت سارے لوگ گزر چکے ہوتے ہیں وہ تاثیرات وہاں سے اثر پہلے پہ ہوتا ہے جو پہلے ایک یا دو لوگ گزرتے ہیں وہ ان اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں آپ نے تو فجر میں مسجد میں جانے سے ڈرا دی ہے اس کا ملابہ بندہ ٹورچ لے کے جائے صبح چراہے پہ کسی نے ڈالی اور راستے میں کسی نے ڈالا انسان اوپر سے پھیلان کے تو اثر ہوگا یہ تو ایمان ہے کہ جب آپ گزرتے ہیں تو دیکھ کے گزریں راستے سے لوگوں کے کانٹے ہٹا کے گزریں اور اگر آپ جا رہے ہیں تو جو راستہ ہے اس کا درہ خیال کر کے جائیں اگر آپ نے دیکھا ہوا کہا کہ راستے میں عام طور پر حالانکہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے کیونکہ دین اسلام کے اندر کوئی ایسا فیل کوئی ایسا صدقے کا طریقہ نہیں ہے یہ عمل ہے صدقہ نہیں ہے یہ عمل ہے یہ اپنے بچی بات کی یہ صدقہ جو ہے یہ ایک عمل ہے عمل ہے صدقہ حقیقی نہیں ہے کیونکہ جو صدقات ہیں وہ انسانوں کے لئے ہیں اللہ کے نبی کی پوری حدیث کی ساری کتابوں میری کم علمی کے مطابق میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ صدقہ قبرستان میں پھینک دیں صدقہ چوراہے میں پھینک دیں دال زمین پہ پھینک دیں دال جو ہے یا کوئی ایسی نیلی پلی دالیں جو ہیں وہ قبرستان میں اس پر لوگ اتراز کرتے ہیں کیا آپ ایسی چیزوں کو رزق کو ضائع کیوں کر رہے ہیں تو ہمارا ارگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ کوئی نہ کوئی تو کھار ہے اللہ کی مخلوق کوئی تو کھار ہے صدقات انسانوں کے لئے ہیں جانوروں کے پرندوں کے حشرات الارد کے جو رزق کا ذمہ وہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے ان کو رزق دینے کے انسان ذمہ دار نہیں ہیں یہ تو طریقہ ہی غلط ہے ٹھیک ٹھیک